امران خان نے اپنے کابینہ کو اور پادیمانی وزیر کو پہلے ہی دن یہ بتا دیا تھا کہ آپ اس سمجھے جا کے یہ موشن مو کر دیں اور ہر بودھ کو امران خان خود آئے گا ہرڈیمنٹ کو چلانا ہے تو پہلی آگاہیوں اسے سب اتفاق اس بات سے کرتے ہیں ایک وقت تھا ہمارے وزیراعظم صاحب میں ہر بودھ کو کوشنار میں خود جواب دینے آگا کل ٹکر چل رہا تھا کہ اس ہاؤس میں وہ پچھلے ایک سال میں شائد ہی آئے اگر یہ ہاؤس صحیح طرح چلے گا قانون اور قائدے کے مطابق چلے گا اصولوں پہ چلے گا تو جہاں اس ہاؤس کا وقار جو ہے وہ بلند ہوگا اس کا تقدس جو ہے وہ پروٹیکٹ ہوگا وہاں پہ حکومت کو بھی فائدہ ہوگا ہم غریب کی بات کرنے لگے ہیں تو یہ گم کھڑے ہوگے ہیں یہاں چورو ٹاکوں کو بچانے کے لیے تھوڑی آنا ہے یہاں ان کے تھانوں سے چھڑانے کے لیے تھوڑی سیچن بلانا ہے سیچن بلانا ہے عوام کے لیے چارٹر آف کرپشن والے دس سالوں میں ہمیں لے کے یہ ایک سو بتیس میں نمبر پہ اب واپس ہم اٹھائیس درجہ کی ترقی کے ساتھ ایک سو کے قریب آئے ہیں دوہزار بیس میں عام آدمی تک اس کے سمرات جائیں گے تین مہینے کے اندر جس میں سینٹ کو نہیں بلایا گیا دانستہ طور پر نہیں بلایا گیا سولہ آرڈننسز ریزیڈن نے پراملگیٹ کیے ہیں لیکن آپ نے ایمان صدر کو آرڈننس فیکٹری کے اندر تبدیل کر دیا کیا صدر یہ حکومت سے نہیں پوچھ سکتا تھا کیا آپ نے سینٹ کو اتنے ارسل سے کی نہیں بلایا دنوں میں اگر ہم کوئی کام نہیں کر سکے تو وہ خانو سعیدی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ خود حکومت نے دلچسکے نہیں سالے نو کا آغاز سیاستدان بول رہے ہیں شکوا بھی کر رہے ہیں اور سب کچھ کہا جا رہا ہے پارلمنٹ کے فلور پر یہ وہی پارلمنٹ ہے جس کے حوالے سے آپوزیشن کافی نالا نظر آتی ہے کہ اس کی افادیت گھو چکی ہے موجودہ حکومت نے اس پارلمنٹ کو تالے لگا دیئے ہیں لیکن آج تو بدلہ بدلہ رویہ ہے یوں لگتا ہے کہ دو ہزار بیس شاید سیاست کے لیے ایک مختلف سال ثابت ہو سکتا ہے ایسا کیا اس وقت ضرورت ہے حکومت کی یا پھر حکومت سمجھ چکی ہے کہ پارلمنٹ کو استعمال کرنا لازم اور ملزوم ہوگا جمہوریت میں سینٹ اور قومی اسیملی کا اجلاس بیک وقت بلایا گیا چوبیس گھنٹے کے نوٹس پر اسے کنوین کیا گیا اور آج اس سینٹ کے اجلاس میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی مختلف گفتگو ہم نے سنی اور وہ بھی فواد چودری صاحب سے گزشتہ کئی دنوں سے ہم سوشل میڈیا پر اور مختلف میڈیا کے پروگرامز پر تو سنی رہے تھے لیکن آج پارلمنٹ کے فلور پر بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ہمیں مستقبل کو بچانا ہے تو باہمی اتفاق سے کرنا ہوگا یا کمپلیٹ اتفاق رائے نہ بھی ہو لیکن کم سے کم اتفاق رائے جمہوریت چلانے کے لیے بڑی ضروری ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چاروں ادارے باہم دست و گریبہ ہیں اس وقت جو سب سے اہم مسائل ہیں پارلمنٹ کے سامنے اس میں کم سے کم اتفاق رائے ضروری ہے جس میں چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی ہے قانون سازی ہے جس میں آپ یہ جانتے ہیں کہ آج بھی ایک اہم کابینہ کا اجلاس ہوا گزشتہ روز بھی ہوا جس میں گزشتہ روز میں تو ناب ترمیمی آرڈننس کی کابینہ نے منظوری دی تھی آج جو اہم اجلاس طلب کیا گیا تھا وہ ون پوائنٹ ایجنڈا اجلاس تھا جو کہ وزیر آزم کی زیر صدارت ہوا اور اس میں جو آرمی میں ترمیمی آکٹ کرنا ہے اس کی منظوری جو ہے وہ کابینہ نے دے دی گزشتہ روز بھی آپ نے دیکھا کہ وزیر آزم کی اپنے اتحادیوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی اتحادیوں کے بھی کچھ مسائل ہیں جن کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی ہے جو پرویز خٹک کی سربرائی میں بنائی گئی ہے جو ان سے ملاقاتیں کرے گی یعنی حکومت کو ایک طرف اہم قانون سازی کرنی ہے دوسری طرف ان تمام معاملات کو ساتھ لے کر چلنا ہے پھر سال نو کا آغاز مہنگائی کے آغاز سے سٹارٹ ہوا ہے جس میں پیٹرل پہ آپ نے دیکھ لیا گیس بجلی اور اب آٹا بھی مہنگا مل رہا ہے تو آج ان دونوں امور پر ہم بات کر لیں گے کہ کیا پارلمنٹ کی افادیت یا پھر آپوزیشن سے مراسم ٹھیک ہونے کو ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اور دوسری طرف مہنگائی پر قابو کیوں نہیں پایا جا سکرا اب تو اس حکومت کو آئے وے اتنا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ دو ہزار بیس میں عوام کو ان کے لیے گئے سخت اقدامات کے سمرات بھی ملیں گے اپنے محترم ایمانوں کا تعریف کراتی چلوں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے قومی اسیملی کے ممبر ہے علی گوہر صاحب بریگیڈیا فاروق حمید ہمیں جوائن کریں گے لہور سٹوڈیو سے بیرستہ آمیر حسن پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں لہور سٹوڈیو سے جوائن کریں گے جبکہ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے قاضی احمد اکبر صاحب شارٹ نوٹس پر اجلاس کنوین کرنا اپوزیشن نے بھی جس طرح سے پارلمنٹ کی بے توقیری کا ذکر کیا اپنے اپنے الفاظ میں اور جس طرح آج وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی کا ایک بدلہ رویہ بھی نظر آیا کیا حکومت اب اپوزیشن کے ساتھ مراسم ٹھیک کرنے کو ہے اور کیا وہ یہ چاہتی ہے سمجھتی ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے سپیشلی جو قوانین اب پاس کرنے ہیں پارلمنٹ نے اس کے لیے یہ بہت ضروری ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیہ آپ کی بڑی مہربانی آپ نے مجھے بھلایا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا رویہ بدل نہیں رہا حکومت پہلے دن سے یہ چاہتی ہے کہ معاملات کو پارلمنٹ میں لائے جائے اور ایڈ دی سیم ٹائم جو پبلک انٹرسٹ کی جو لیجسلیشن ہے اس کو پارلمنٹ کے ذریعے ہی ٹیبل کیا جائے اور آگے موف کیا جائے لیکن بزنس آف ہاؤس اسی صورت میں ہی نادیہ چل سکتا ہے کہ اگر تمام اپوزیشن جماعتیں بھی اس بات پر متفق ہوں اور کھلے دل کے ساتھ اور کھلے دماغ کے ساتھ آ کر بیٹھیں اور اس چیز کی اوپر تہیہ کر کے آئیں کہ ہم لوگ اپنی اپنی کانسیچوینسیز کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اور ایڈ دی سیم ٹائم پورے پاکستان کی عوام کو اس پارلمنٹ کے فلور پر ریپیزنٹ کرتے ہیں ہمیں یہاں پہ صرف اس موقف پہ نہیں آنا کہ ہم نے اپنے لیڈران کے پروڈکشن آرڈرز نکلوانے ہیں ہم نے صرف اس موقف پہ نہیں آنا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو نیب کے چنگل سے جیلوں سے نکالنا ہے ان کی کرپشن کی اوپر بات کرنی ہے اور یہ ثابت کرنا ہے لوگوں کی اوپر کہ ہمارے ساتھ جاتی ہو رہی ہے اس ٹائم ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے اس ملک کا سوچنا ہے جب ہم لوگ آرڈننسز کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہر گومنٹ نے کی ہیں تو جب ہم آرڈننسز کی طرف جاتے ہیں نادیا تب بھی اوپوزیشن کو پروپلم ہوتی ہے جب ہم سیشن بلا لیتے ہیں تو تب بھی اوپوزیشن کو پروپلم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ جو آپ کے اس پورے پورے ابھی تک جتنا دورہ حکومت ہے پارلمنٹ جو نہیں چل سکی ہے اس کی پوری ذمہ داری اوپوزیشن پر آپ آیت کر رہے ہیں نہیں 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 دیکھیں اگر میں یہ بات کروں گا تو میں غلط بات کروں گا زیادہ ذمہ داری ہمیشہ حکومت وقت کی ہوتی ہے یہ اس چیز کو میں تسلیم کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن ایک دی سیم ٹائم تالی نادیا دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے جہاں پہ گومنٹ نے اپنا رول پلے کرنا ہے وہاں پہ اوپوزیشن کو بھی اپنی پرارٹی سیٹ کرنی پڑیں گی انہیں بھی یہ سوچ کر آنا پڑے گا کہ پارلیمنٹ میں آج ہمارے وزراء کا اگر تھوڑا سا لہجہ دھیمہ ہوتا ہے تھوڑا بدلتا ہے تو اس پہ بھی ان کو اتراز ہے اور اگر وہ اگریسیو ہوتے ہیں تو اس پہ بھی انہیں اتراز ہے اگر ہم سی سی کے میبران کیوں پر نہیں بات کرتے تو بھی انہیں اتراز ہے جب ہم بات کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے فلور پر آتے ہیں تو بھی ان کو اتراز ہے علی گوھر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں علی گوھر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں علی گوھر صاحب دیکھیں پارلیمنٹ کی افادیت بھی بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں اوپوزیشن کو کیسے ساتھ لے کر بھی چلنا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں آج اگر تھوڑی ذرا آواز میں بیان میں زبان میں نرمی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ تبدیل ہوئے ہیں بلکہ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ اوپوزیشن جو ہے وہ آج آئے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کی طرح چلائے تاکہ قانون سازی ہو سکے دیکھیں نادیہ میں اپنے اس دوست کی بات سن رہا تھا اور مجھے یقین کریں کہ اتنا تجرب ہوتا ہے اور اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کتنے ہی وہ اپنا بڑے وصوق کے ساتھ یہ غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں اور میڈیا پر آ کر بات کرتے ہیں میں آج کی آپ کو ان کا ذرا رویہ دیکھ لیں کہ آج اڈوائزری کمیٹی جو بنی ہوئی ہے جو اوپوزیشن اور گورنمنٹ کی جس کا سپیکر کے پاس کوئی بھی سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوتی ہے جس میں تیہ ہوتا ہے کہ ہاؤس میں کیا کیا بزنس ہے اور اس کو کیسے لے کر چلنا تو سب سے پہلے تو انہوں نے جو یہ معاملہ تھا یہ اتنا ان کا غیر سنجدہ اور نون سیریس قسم کا رویہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے تو آپ ان کی نیگلیجنس کی انتہا دیکھ لیں کہ انہوں نے جو آرمی چیف صاحب کا معاملہ تھا وہ انہوں نے کس طرح سے اور اس کو کس طرح سے ایک اچھے بھلے ادارے اے کے اتنے بڑے سربراہ کے معاملے کو انہوں نے ایک مزاک اور ان کی ناہلی اور نلائکی کا وہ موں بولتا ہوا ثبوت ہے کہ وہ اپنا انہوں نے جس طرح سے اس کو ہینڈل کیا وہ آپ نے خود دیکھ لیا ہے باقی جہاں تک اب ہاؤس میں اس معاملے کو لانے کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ دیکھیں کہ یہ اب اس معاملے کو ہاؤس میں لے کر انہوں نے بتایا کہ جب ہمارے لوگوں نے پوچھا جو اس کمیٹی میں شامل ہے کہ بھائی آپ کا ایجنڈا کیا آپ نے چھاب خون مارنے کی یا پھر اتنی اجلت میں کون سا قانون بنانا چاہتے ہیں تو پہلے تو یہ کمیٹی کی میٹنگ میں بتا ہی نہیں رہے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ماننا کہ ہاں ہم اس میٹر کو بھی ہاؤس میں لے کر آئیں گے شاید پرسو پیش کریں اور ابھی تک اپوزیشن کو کے ساتھ حکومت کے کسی نمائندے نے اپوزیشن کی کسی پارٹی سے رابطہ نہیں کیا کہ بھائی آپ وہ جو قانون لا رہے ہیں جو جس کی سپریم کورٹ دیریکشن دے چکا ہے اس میں آپ کیا امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کوئی سامنے رکھے تاکہ ہم کم از کم ان کی رہنمائی کر سکے ان کو بتا سکے ان چیزوں کو بیٹھ کے ڈسکس کر سکے تو یہ تو ہمیشہ سے چور دروازے سے جس طرح سے یہ چور دروازے سے الیکٹ ہو کر آئے ہیں اسی طرح سے یہ قوانین اور یہ جو دیکھ لے ابھی وہ آرڈیننس انہوں نے جاری کر دیا ہے یہ اسمبلی کی لیجسلیشن پر تو یقین بھی نہیں رکھتے اور انہوں نے کہا رات کو اس ٹائم ہمیں میسیجز آئے کہ انہوں نے اجلاس کنوین کیا ہے بیرسٹ آمیر حسن اور برگیجی صاحب کو بھی میں ویلکم کرنا چاہوں گی بیرسٹ آمیر حسن صاحب آپ کے لیڈر نے بھی انیشلی ہاتھ بڑھا دیا تھا کہ جو اچھے کام ہیں ہم حکومت کے ساتھ مل کر چلائیں گے آج فواد چودری صاحب کا لہجہ بھی ہمیں لگا کے کافی دھیمہ ہیں تو یہ جو لیجسلیشنز ہونی ہیں اور اس پر ظاہر ہے پورے ہاؤس کو انہیں کانفیڈنس میں لینا ہے آپ سمجھتے ہیں اس لیے اب آج یہ اتنا جو یہ سپیچ فلور آف دا ہاؤس پہ کی گئی اس کا مقصد یہی تھا کہ کم سے کم اتفاق رائے تو لازم ہے کہ جمہوریت کے لیے کہ یہ ضروری ہے بہت شکریہ نادیہ صاحبہ جو جمہوری رویہ ہوتا ہے وہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ آپ چند منٹ کے لیے یا چند دنوں کے لیے جمہوری بنجیں اور پھر باقی ٹائم کے لیے آپ کا ایٹیٹیوڈ فاشسٹ ہو اور آپ امید رکھیں کہ تمام جمہوری قوتیں آپ کے فیشزم کی سپورٹ کے لیے جمہوری رویہ اختیار کریں گی یہ ہو نہیں سکتا ہے ڈیڑھ سال ہونے کو ہے جتنی عزت انہوں نے پارلمنٹ کی رکھی ہے جس طرح انہوں نے پارلمنٹ کو چلایا ہے ہم نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ پارلمنٹری افیرز میں اس طرح چلا جا سکتا ہے میں اس کی بڑی اگزامپل آپ کو دوں گا کہ ابھی یہ نیب کے اندر جو آمنمنٹ گارمنٹ سوجسٹ کر رہی ہے اسے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ پہلے آرڈیننس لے کے آگئے جو کہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے قانون سازی کا اچھا اسے کرنے کے بعد ایک دو دن کے بعد اب اسے پارلمنٹ میں لے آئے ہیں اگر آپ چاہتے کہ یہ قوانین بنیں ان میں بہتریاں آئیں اور اپوزیشن کے ساتھ آپ کا ایک ورکنگ ریلیشنشپ ہو اور پارلمنٹ چل سکے تو آپ پہلے بات کرتے بات کرنے کے بعد آمنمنٹس لے کے آتے یا نیا قانون لے کے آتے یا جو بھی کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپنی طرف سے یہ پوزیشن چاہتے ہیں سٹک اینڈ کیرٹ والی وہ چلے گی نہیں کیونکہ یہ تو ابھی جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں انہیں سیاست میں اور پارلمان میں آئے ہوئے اور وہ جماعتیں جو پاکستان کی تاریخ میں پچاس پچاس سال سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو تو یہ فخر ہے کہ پاکستان کے اندر پارلمان کی بنیاد ہم نے رکھی ہے پہلی دفعہ جو الیکشن ہوا اور پاکستان کو آئین دینے والی جماعت ہم ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا رویہ جمہوری نہیں ہوگا اور وہ چند دنوں کے لیے نہیں ہمیں چاہیے ایک سپیچ آپ کریں دیکھنا ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں میں گفتو کو آگے لے کر جاؤں پھر یہ سوال اٹھاؤں گیا آگے جا کر کہ پھر کیسا جمہوری رویہ اوپوزیشن کو سوٹ کرے گا لیکن برگیڈی صاحب ابھی ذرا اوپننگ ریمارکس آپ سے ہو جائیں یہ جو اجلت میں سیشن بلانا ہنگامی اجلاس بلانا آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے کابینہ کا ون پوائنٹ ایجنڈا پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پھر سوچ سمجھ کر آگے نہیں چل رہی اور بہت تیزی میں اب کام کر کے دکھانا چاہ رہی ہے کہ اب اہم معاملات ان کی آگے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ we should have done this before but بہت time لگ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نادی سہبہ پہلے تو یہ کہ دوہزار اندیس is now something of the past جو ہو گیا سا ہو گیا پارلیمنٹ میں میرا خیال ہے کہ دوہزار بیس میں we look forward to a very good sound working relationship between the government and the opposition اور رسولان جی اب ہونا چاہیے جس میں بیریسٹر صاحب نے فرمائے بلکو ٹھیک بات ہے بلکو جمہوری روایت کے مطابق اب پارلیمنٹ جو ہے چلنی چاہیے پہلے جو ہو گیا سا ہو گیا میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں ایک مہینہ ہو گیا ہے جب سے سپریم کورٹ کا یہ verdict آیا تھا extension کے بارے میں اور پارلیمنٹ کو ڈھگ کیا گیا کہ legislation بنائے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایک review petition بھی ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے جو کہ جس میں request ہے کہ ان camera proceedings ہوں اور hearings ہوں اور دوسرا یہ کہ اور ایک اور بات پہ اس میں تھی کہ اس کو ابھی I am forgetting ایک اس کو نو نو پروبلم ٹھیک ہے ایک review petition بھی فائل ہوئی گئی لیکن اب پارلیمنٹ میں بھی لانا ہے جی اب وہ پہ تو اب میرا خیال یہ ہے کہ گورنٹ کی جو strategy ہے نا کہ ایک تو وہ گئے ہیں کہ اپنا review petition میں کہ حقائق جو ہیں وہ honorable court کے سامنے ہاں larger bench کہ larger bench جو ہے اس کے سامنے یہ petition سنی جائے تو ایک تو ان کا strategy کہ یہ سپریم کورٹ میں جا کے اس کو process کو چلائے جائے اور ان کو حقائق پیش کیا جائے ان کیمرہ and then they reverse they reverse the decision یا وہ چھے مہینے کا جو بین اس کو wave off کر دیں وہ جو چھے مہینے کا انہوں نے time period دیا ہے legislation کے لیے something like that جب وہ اگر سمجھ جائیں کہ ہم واقعی یہ معاملات جو ہیں اسی طرح ہیں جس طرح یہ بتا رہے ہیں review petition میں تو ساتھ ہی parallel میں انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ بھی شروع کر دیں تاکہ honorable court کو بتایا جا سکے کہ جناب دیکھیں ہم نے آپ کی directive direction کے مطابق یہ process of legislation جو ہے یہ شروع کر دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ because they understand کہ اس کو باب لیٹ نہیں کر سکتے ایک مہینہ ختم ہو گیا تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بلکل یہ بات صحیح ہے government کو جب یہ bill لے کے آتے ہیں یہ standing committee کے پاس جاتا ہے standing committee on defense پھر آپ کی standing committee law and justice ہے وہ اس کو scrutinize کریں اور بالکل opposition اور government مل کے میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ اب ایک serious law making ہو national interest میں ہو اور اس معاملے پہ دیکھیں انڈیا میں کیا ہو گیا ہے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا نا برگیڈیا صاحب کہ اس وقت نظریہ ضرورت کے تحت parliament کی افادیت opposition کے ساتھ چلنا یہ ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کیونکہ نہ صرف rv act کی ترمیم کی بات ہے بلکہ nab ordinance کی بھی بات ہے اور election commissioner کی تائناتی کی بھی بات ہے تو اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ 2020 ایسے نہیں گزر سکے گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ opposition تو اب جیسے بیرسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں علی گوھر صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ کتنا مشروط رکھتے ہیں اپنی شرائط سے یہ بڑی بات ہوگی important بات یہ ہے کہ confrontation کا period ختم ہو گیا government میں realize کر لیا اور دوسری بات ہے جو national relief ordinance جو ابھی تین دن پہلے جاری ہوا ہے اس طرح میں میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات میں آپ دیکھیں گے بہتری آئی گی اب people party کی ساری leadership تو چلے ان کو bail مل گئی اب وہ production order والا جو ہنگامہ ہے وہ لڑی جھگڑا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا میں دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں پی ایم ایلن کے جو کوئی سینر لوگ ہیں جو رہ گئے تین چاہر شاید وہ بھی bail پر نکل جائیں گے ٹھیک ہے جو بھی national relief orders کے اندر جو بھی شک ہے جو جس کے مطابق وہ آتے ہوں اور پھر نیپ کے ڈائنس سے باہر ہو جائیں تو اس سے میں دیکھ رہا ہوں محول جو ہے محول ان دا پارلیمنٹ تھوڑا بہتر ہو جائے گا اور جب محول پارلیمنٹ میں بہتر ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک working relationship میں بہتری آئے گی اوکے اب یہ بہتری یہ جو بہتری ہے اس کے لیے opposition تیار ہے کہ نہیں کیا opposition تیار ہے قانون سازی میں حکومت کے لیے میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی بریکیڈیا صاحب جب واپس آئیں گے تب بات کریں گے اس پر کہیں مجھ جائیے دیکھتے رہیے پس پرتا Welcome back بات ہو رہی ہے کہ اب حکومت کے لیے ظاہر ہے کہ یہ سال اور بھی زیادہ مشکل اس لیے بھی ہے کہ مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی آج سے ہی جو آغاز ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہیں دوسرا اتحادیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی کچھ زیادہ اچھے نظر نہیں آتے آج آپ نے خصوصی پریس کانفرنس بھی دیکھ لی گوونرس اند امران اسماعیل کے ہمراہ آساد عمر صاحب نے بھی کی اور لگا جیسے کہ اچانک سے یہ بھی دوبارہ سے وہ ساری باتیں کی گئیں کہ کراچی کتنا بڑا ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں اور حکومت اس کو حل کرنے کو ہے سو یہ صاف نظر آ رہا ہے قاضی احمد اکبر صاحب کہ اب حکومت کو یہ ریالائزیشن ہے کہ اب جو ہے وہ ایک تو کارکردگی بھی دیکھی جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ آپوزیشن اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا تھا اور کراچی میں نالا تھے متحدہ قومی موومنٹ والے تو ظاہر ہے ان کو بھی ایک کانفیڈنس دینا ہے پھر اب یہ قانون سازی بھی کرنی ہے تو ساری چیزیں اب میرے خالق سے گاورمنٹ کی اوپر منصر ہیں جو بات آپ پچھلے ایک سال میں سب کہتے آئے ہیں کہ حکومت کو بڑا بننا ہوگا وہ بڑکپن آپ لوگوں کو دکھانا تھا جو شاید نہ دکھا سکے اب یہ نہیں پتا کہ یہ اوپوزیشن آپ کا ساتھ دے گی کہ نہیں لیکن دیکھیں نادیا یہ پہلے دن سے حکومت کی یہی خواہش تھی کہ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے اور پارلیمنٹ نے ہی بیسیکلی لیجسلیشن بھی کرنی ہے اور پارلیمنٹ نے ہی پورے ملک کے سسٹم کو آگے لے کے چلنا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں جہاں تک رہ گئی بات اتحادیوں کی تو اتحادی الحمدللہ پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے اور آپ دیکھیں گی کہ یہ فیوچر میں بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے ہمارے دوستوں کی ایک خوش فہمی ضرور ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ یہ ان کی خوش فہمی غلط فہمی میں ثابت ہوگی جب فانینشل کرنچ ہوتا ہے دیکھیں پارلیمنٹیرینز کا ایک سیاستدان کا سب سے میجر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے حلقے کے لیے فنڈ چاہیے ہوتے ہیں جب گورنمنٹ کے اندر فانینشل کرنچ ہوتا ہے نادیا تو حکومتیں پیسے نہیں دے پاتی ہیں اب آپ دیکھیں کہ پچھلے دو مہینے سے گورنمنٹ کا فوکس ٹوٹلی چینج ہوا ہے اس سے پہلے ہم سٹیبلیٹی کی طرف تھے میں مانتا ہوں کہ ہمارے پہلے سال میں مہنگائی زیادہ تھی لیکن کیا آپ اس کو دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ کی حکومت سے کمپیر کریں تو کیا بارہ پرسنٹ اور پندرہ پرسنٹ پہ ان کے دور پہ انفلیشن نہیں تھی ہمارے دور میں صرف نہیں ہے پہلا سال سٹیبلیٹی کا سال ہوتا ہے ہم نے پہلا سال ڈیڑھ ہم نے کہتے ہیں نا کہ بیٹھی بھی ایکانومی کو جو کہ بڑی سپیڈ سے ڈپ کر رہی تھی اس کو روکا روکنے کے بعد اس کو سٹیبلائز کیا اب سٹیبلائز کرنے کے بعد ہم اس کو اٹھانے کی طرف چل رہے ہیں جب ایکانومی اٹھنی شروع ہوگی ایکٹیویٹی بڑے گی گورنمنٹ کے پاس پیسہ آئے گا وہ پیسہ سیاسی لوگوں کے تھرو ہلکوں میں لگے گا اس سے بھی ایک 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 ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی کراچی کا جو پیکج جو پرائیم نسٹر صاحب نے کہا تھا وہ بھی اپنی آخری سٹیجز پہ ہے اور ریلیز ہونے والا ہے بلوچستان پرائیم نسٹر صاحب نے کل بھی کیبینٹ کی میٹنگ میں کہا کہ آفٹر فائی ویئرز بلوچستان ویل بی ای ڈیفرنٹ پلیس تو یعنی کہ گورنمنٹ کی پروٹیز بلکل کلیر ہیں ایکچولی پہلا سال ڈیڑھ تو اسی لڑائی میں ہی اپوزیشن کے ساتھ گزر گیا کہ وہ اپنے لیڈران کو بچانے کی مہم پہ لگے رہے اور ہم پاکستان کو بچانے کی مہم پہ لگے رہے آپ نے بچا لیا پاکستان کو دیکھیں ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں ہم نے جو اپنا الیکشن پرامس کیا تھا اکاؤنٹیبلیٹی کا نہ دیا اس کی اوپر ہم نے مکمل طور پر ڈیلیوری دی ہم نے نیب کو خود مختار بنایا وہ کالا قانون جو یہ کہتے تھے جو انہی کے حکومتوں کے دور میں بنے ہوئے ہیں جس پہ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہم نے صرف آ کے نیب کو امپاور کیا اور ہم نے ان کو اجازت دی کہ آپ ایکشن لیں انہوں نے بڑے بڑے مگرمچوں پہ پاکستان کی تاریخ میں نہ دیا پہلی بار بڑے مگرمچوں پہ ہاتھ ڈلا اور آخر میں ایک ترمیمی آرڈننس کے ذریعہ آپ نے یہ جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور میں اس پہ بھی آ رہا ہوں جو ترمیمی آرڈننس ہے اس بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو لوگ آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ زیادہ میڈیکل اس کی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بیلز لے کر اور وہ بریڈیس آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ چلیں میڈیکل ٹرمز کی اوپر باہر نکلیں یا جس طرح بھی نکلیں اٹلیس اب ان کے لیڈران باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان کو احساس کرنا چاہیے اور جہاں تک بات نیب کے آرڈننس کی ہے اس میں بیسیکلی بزنس کمیونٹی کو پروٹیکشن دی گئی ہے اس میں اس بیورکریٹ کو پروٹیکشن دی گئی ہے جس کی ایک آپریشنل بے ذابط کی کی وجہ سے اس کو بلا لیا جاتا تھا اس میں ان لوگوں کو پروٹیکشن دی گئی ہے جن کو نوے نوے دن تک نیب اپنے پاس بٹھا کر حراسہ کرتا تھا اور اس کا ایفیکٹ فائننگ کرتا تھا ہم نے تو قانون کو اس پوزیشن میں لے کر آئے ہیں جو پیپلز پارٹی مسلم لیگ ڈیمانڈ کر رہی تھی اگر وہ ڈیمانڈ کر رہی تھی علی گوھر صاحب اگر آپ لوگ یہ ظاہر ترمیم میں آپ لوگ بھی چاہتے تھے کہ ترمیم ہو اور وہ ڈیمانڈ آپ کی پوری ہو گئی مستقل یہ حکومت کا بیانیاں ہیں تو پھر آپ لوگ کیوں اتنا شور مچا رہے ہیں اور جو بات ہے کہ پارلمنٹ کو اب کیا نظریہ ضرورت کے تحت پی ٹی آئی استعمال کرنا چاہ رہی ہے دیکھیں جب یہ نادیا جب یہ پورے ایک سال میں مطلب ہے کہ جب گورنمنٹ کی حکومتی بینچوں کی اور اپوزیشن کے جب اس ٹاپک پر اسمبلی میں بھی بات ہوئی یہ نیب قوانین کے حوالے سے تو پھر ایک کمیٹی بنی جس میں خٹک صاحب اور باقی لوگ شامل تھے اور اس میں اپوزیشن کے ارکان بھی شامل تھے اس میں ہماری پارٹی کے لوگوں نے جب ان کے ساتھ بات کی تو اور اس میں کافی چیزیں تیہ پائیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں کون کون سے ایسے قوانین ہیں جہاں پر کہ تبدیلی کی ضرورت ہے اس میں امینمنٹ کی ضرورت ہے لیکن ایک سٹیج ایسی آئی کہ جب اور کافی کچھ تیہ بھی پا گیا اس کمیٹی میں لیکن پھر ایک سٹیج ایسی آئی کہ وہ اپنا یہ حکومتی پارٹی نے ان میٹنز کو بھی روک دیا اور کہا کہ نہیں جی ہم اس نیپ کونین میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کریں گے اور اس کو پینڈنگ کر دیا اور پھر اس کے بعد ان کو رات و رات خواب آیا اور پھر جناب اچانک جو ہے وہ آرڈنس لے کر آئے اور انہوں نے ایک اچھی خاصی آرڈنس فیکٹی لگائی ہوئی ہے اور پریزیڈنٹ صاحب وہ پے در پے جو ہے وہ نکال کے جہاں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ حکومت جب وہ اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے گھبراتی ہے تو اس میں وہ کوئی نہ کوئی آرڈنس جاری کر دیتے ہیں اس آرڈنس کو مجھے دیکھے کہ جب انہوں نے آپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر کمیٹی میں کافی چیزیں تیہ پائیں تو آرڈنس نکالنے کی کیا ضرورت تھی مشاورت کا عمل جاری رکھتے اور اس کے بعد اس کو لے کر آتے اور میں ایک گزارش کروں گا آپ نے دیکھا ہے کہ دو دن پہلے نیازی صاحب نے اپنی سپیچ میں وہ بولا کہ میرے کافی دوست جو ہے وہ ان والو ہے آپ تو دیکھیں ہم نے تو ان چیزوں کو فیس کیا ہم تو کہتے تھے کہ نوے دن کا ریمانڈ غلط ہے ہم تو کہتے تھے کہ بلا جواز گرفتاریاں غلط ہیں آپ اس کو وہ ریفرنس دالتوں میں لے کر جائیں اور جو بندہ اس میں جس کی کنوکشن ہو جائے وہ پھر سزا بھکتے اب چونکہ عوام کا پریشر بڑھ گیا ان نلائکوں سے کوئی ڈیلیور کرنی پا رہے ہیں مہنگائی اسمان کی طرف چلی گئی ہے تو اب اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے آپ جو ان کے وزرہ نے دہاڑیاں لگائی ہیں آپ جو خان صاحب کی حکومت نے کمایا ہے اس حرام کو حلال کرنے کے لیے آپ یہ آرڈیننس لے کر آئے ہیں یہ مدریتی پر مبدی ہے تو یہ آئے گا نا پارلمنٹ میں آئے گا نا یہ بغز مابیہ میں لے کر آئے ہیں لیکن یہ آئے گا نا پارلمنٹ میں بارسٹر صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ دونوں اپوزیشن جمعاتے ہیں کوئی چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہی تھی آپ کے لیڈر یہ کہہ رہے تھے کہ مل بیٹھ کر ہمیں کام کرنا چاہیے اب جب حکومت تیار ہے آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن اس بات کے لیے تیار ہوگی یا آپ لوگ مشروط کریں گے ان تمام قانون سازی کو مشروط کیا جائے گا بہت سے ایسے مسائل سے جو آپ کے پارٹی فیس کر رہی ہے دیکھیں حکومت بلکل تیار نہیں ہے یہ تو ایک حکومت ہے مسخروں کی جو ایکٹنگ کرتی ہے نہ تو یہ حکمران ہیں حکمران ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں دیکھیں اگر کون سارے ویہے میں تبدیلی آپ نے پرائیم منسٹر کے دیکھی ہے کیا انہوں نے اسیمبلی جلاسوں میں آنا شروع کر دیا ہے کیا انہوں نے لیڈر آف دو آپوزیشن سے رابطے کی ہیں کیا کسی سے کوئی بات چیت کی ہے یا کوئی بھی قانون جو یہ امنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی اپوزیشن پارٹی سے گفتگو کی ہے یہ انہوں نے جلاس بلانے سے پہلے کوئی مشاورت کی گئی ہے کہ جلاس ہم کیوں بلارے ہیں کب بلارے ہیں اور کیسے ہونا چاہیے کچھ رویوں میں تبدیلی نہیں آئی یہ میرے خیال سے کسی اور سرکل کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ خاص قانون سازی کرنے میں سیریس ہیں جس کی کہ انہوں نے جگہ سائی کی ہے پہلے سپریم کورٹ کے اندر تماشا بنایا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے اتنی رفٹ کریئیٹ کی ہے اتنی نفرت پیدا کی ہے پارلمنٹری پارٹیز کے اندر کہ اب انہیں پتا ہے کہ وہ مشکل ہے اب صرف کسی سرکل کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کرنے ہیں ادھر وائز کسی اٹیٹوڈ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے میں بارہا کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے کہہ رہی ہے ہم پچھلی حکومت کی منتیں کرتے رہے اور جب ہماری حکومت ہی اس وقت بھی ہم اپوزیشن کی منتیں کرتے رہے کہ آئیں نئے بلوگ کو ختم کریں یہ عمر کا بنایا ہوا قانون ہے ڈکٹیٹر کا اسے ختم کریں ہم ایک قانون بنائیں ایک اکاؤنٹیبلیٹی بیورو بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ سب کی اکراؤس دو بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی ہو اب دیکھیں اب یہ کیا کیا انہوں نے یہ جو امنمنٹس لے کے آئیں کیا ہیں اچھا آمی جرنلز کا پہلے بھی اعتصاب نیب نہیں کر سکتا ججز کا نہیں کر سکتا اب انہوں نے کہہ دیا بیوروکریٹس کا بھی نہیں ہوگا بزنس من کا بھی نہیں ہوگا ہوگا کس کا پولیٹیشن کا اور وہ بھی پولیٹیشن جو صرف اپوزیشن کے ہوں گے اور اپوزیشن میں وہ پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے ہوں گے تو اس کے بعد آپ توقع رکھیں کہ اب آپ اس وقت دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لا کے اور آپ یہ بتانا چاہیں یہ جو دھمکیاں ہمیں بتاتے ہیں کہ ابھی تو آپ میڈیکل گراؤنڈ پہ ہیں اور فلاں ہیں ہم تو نہ کسی کی منت سے باہر نکلیں ہیں ہم اپنے لیگل رائیس کے تحت باہر آئے ہیں اگر آپ ہمیں اندر کرنا چاہتے ہیں تو ستھ بسم اللہ پھر کریں لیکن ہمیں بلیک میل کرنے کا یہ عربہ نہیں ہو سکتا یہ بڑا اہم پوائنٹ بیارسٹر آمیر حسن نے بریگیڈیا صاحب ریس کیا ہے دو بڑے اہم پوائنٹ نادیا ایک دو بات مجھے ضروری کرنی ہے جو ہو چکی ہیں جس کی بڑی ضروری بات تھی دیکھیں یہ جو ایک دم اتنے اچھے بننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کیوں ہے آپ بھی بتائیں نا میں اس دن مانوں گا جس دن ڈیڑھ سال انہوں نے جو تباہی مچائی ہے جو پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا پاکستان کی سیاسی فضاء کا بیڑا غرق کیا پارلیمان کا انہوں نے بے وقاری کی ہے حکومتی عہدوں کا تمسخر اڑایا ہے اپوزیشن کی پریسپشن کا بیڑا غرق کیا ہے ہمارے اچھے جتنے بھی ہماری آفرز تھی اس کا انہوں نے مزاق اڑایا ہے کہ میں مکمکہ نہیں کروں گا اب وہ شخص پارلیمنٹ میں آئے اپنے رویے کی معافی مانگے کہے کہ اس کا بچپنا تھا کہے کہ اس کی یہ سیاسی نظام کو نہ سمجھنے کی بات تھی جب وہ آئے گا پھر دیکھیں گے اور قانون سازی پھر بھی پرو پیپل لیجسلیشن کے لیے پیپلز پارٹی ہوگی پرو پرسن لیجسلیشن کے لیے نہیں ہوگی اچھا یہ بڑی اچھی بات کیا آپ نے کہ پرو پیپل لیجسلیشن سید پارلیمنٹ کا مقصد بھی یہی ہے پرو پرسن ہونی بھی نہیں چاہیے بریگیڈی صاحب اس سے پہلے کہ قطع کلامیوں میں بریک لے لیتی ہوں لیکن دو بڑی اہم باتیں بیرسٹ صاحب نے کہی ہیں اس پر میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیں ایک تو یہ کہ اتنا جو وہ کہتے ہیں کہ کون سے رویوں میں تبدیلی آئی کوئی رویوں میں تبدیلی نہیں آئی ہے اور اس کی ایک مثال نیب ترمیمی آرڈننس کے ذریعے انہوں نے بتائی ہے اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ بلیک ملنگ میں نہیں آئیں گے اس سارے کومنٹ کے بعد کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کامیاب ہوگی اور یہ جو بات تھی کہ جو اجلاس کنوین کیا گیا اس کا اجندہ تک نہیں بتایا جارہا یا آن بورڈ نہیں لیا جارہا اپوزیشن کو یہ صرف ایک سرکل کو بتانے کے لیے کہ ہم کتنے سیریس ہیں now this is very important i would want کہ آپ اس کی اوپر اپنے کومنٹس دیں expert کومنٹس but right after this very short break welcome back جی برگیڈی صاحب بیرسٹر آمیر حسن نے میرے خواب سے اپوزیشن کا بلکل صحیح مزاج اس وقت ریفلیکٹ کر دیا ہے بریک سے پہلے میں چاہوں گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اس وقت جو آپ نے ایک کہا تھا ابتداء میں کہ دو ہزار بیس آپ کو لگتا ہے کہ پارلمنٹ کے لیے بڑا اچھا سال ثابت ہوگا you think اپوزیشن کے ساتھ معاملات اتنے آرام سے ٹھیک کر پائی کہ یہ حکومت اور سیریس ہے یا نہیں یا یہ صرف جو کنین کیا جا رہا ہے اجلاس اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کی لیجسلیشن کے لیے وہ صرف ایک خاص حلقے کو دکھایا جا رہا ہے how serious they are نہیں نادیہ صاحبہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 2020 جو ہے this is the year of delivery on all fronts چاہے وہ ایکانومی ہے چاہے وہ پارلمنٹ ہے چاہے وہ پرائیسز ہیں چاہے وہ اور major issues confronting the country اور ابھی تو کالی کے خبر ہے کہ میں تو حران رہا گیا سنکھے سوچین ہنڈر سولہ سو عرب روپے پہ چلا گیا ہے آپ کا 1.6 ٹریلین روپیز سرکولر دیڈ اور میں نہیں کیا جانتے ہیں کیا جانتے ہیں گورنٹ نے دو چوئیس بات کو کم تو گوڈ ورکن رلیشنشپ پہ اپوزیشن نمبر ایک دوسری بات گورنٹ is very conscious of the fact نظر آ رہا ہے کہ بھئی they have a very thin majority in the parliament بلکل بے شک اگر یہ آرمی ایک میں امنی میں 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 سپل مجوریٹی کی تو چلیں وہ ان کے پاس ایک thin مجوریٹی ہے لیکن میری اپنی پردکشن یہ ہے کہ دونوں opposition party relies the gravity of situation and they understand regional security کیا ہے ایک ذمہ دار ہماری opposition party پہلے گورنٹ پہ رہی کئی مرتبہ and they have been dealing with the army on security matches and all other issues facing the country وہ نہیں چاہے دی کہ پاکستان میں مزید کوئی اور ایسی controversy confusion ہو ان ستری جس طرح یہ فیاسکو ہوا جس میں پی ٹی آئی گورنٹ نے میں سامت تو وہ ذمہ دار ہے جو فیاسکو ہوا نومبر کے مہینے میں جس سپریم کورٹ میں تو لہذا میری assessment یہ ہے the opposition parties will play a responsible role اور یہ simple majority نہیں ہوگا جب bill آئے گا پارلیمنٹ میں جب voting ہوگی جو بھی طریقہ ہے میں جو بھی ایسی 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 مجاریٹی اور اپنی پاری بھی اپنا سپریمت حکومت کے بات آپ نے کہا چوئیس نہیں ہے یہ یہ دلیوری ہے دلیوری نہیں چوئیس دوسری چیز جو میں کہنا چاہا رہا ہوں گورنٹ کو ایک چیز ذین میں رکھ ہے کہ اگر ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں انہوں نے ڈیلیور نہ کیا تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جناب کرائیں ایک جملہ رمیمبر رادیہ صاحبہ اگلے سال فروی میں سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے ان الیکشن پر بھی نظر ہے کیونکہ پہلی مرتبہ پنجاب سے بھی اچھی خاصی سیٹیں مل سکتی ہیں یہ اگلے سال کی بات ہے لیکن یہ سال جو ڈیلیورنس کا سال ہے اس کا آغازی علی گوھر صاحب مہنگائی کے طوفان سے ہوا ہے اور اس مہنگائی کے حوالے سے ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کے محترم امان قاضی احمد اکبر صاحب وہ کمپیر کر رہے ہیں آپ کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت سے لیکن آن گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سمرات آہستہ آئیں گے یہ مہنگائی بھی کم ہو جائے گی یہ سب کنٹرول کر پائیں گے دیکھیں نادیا جو اس وقت ملکی حالات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں اور میں نے تو سٹارٹ میں ہی مہنگائی کے بارے میں بات کی کہ یہ دوہزار بیس کا سال شروع ہوا ہے اور ان کے پاس اگر ان ملکی حالات تھوڑے سے بھی بہتری کی طرف ہوتے نا تو کیا حکومت وقت پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتی کیا حکومت وقت گیس کی قیمتیں بڑھاتی اور کیا حکومت وقت بجلی کی قیمتیں بڑھاتی اور آپ دیکھ لیں کہ پہلے سال کے شروع ہوتے خان صاحب کہتے تھے کہ اگر مجھے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تو میں خود کشی کر لوں گا خان صاحب کہتے تھے کہ جب ملک میں مہنگائی ہو تو سمجھ لیں کہ اس ملک کا سربراہ کرپٹ ہے خان صاحب نے اپنی ہر بات پہ یو ٹن لیا خان صاحب کہتے تھے کہ جناب جو آرمی چیف کی مدت ہے وہ بلکل بڑھانی نہیں چاہیے چونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ایک منڈٹ فیصد جو کابینہ ہے وہ ان کی اپنی پارٹی کی ہے ہی نہیں تو یہ اب صرف جب ان کو یہ پتا چلا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں اور یہ ہچکیاں لے کہ آخری سانسوں پر حکومت ہے اب یہ شب خون مار کے اور ترلے کر کے یہ صرف اپنا ٹائم ان کا مہنگائی چلے گئے آج پتا چلا ہے گھی کے ریٹ میں دو گیا نادیہ سانسوں پہلے باریسٹر آمیر حسن آپ میں لیجی ایک منٹ اس کے بعد ہم حکومت کی طرف آتے ہیں کہ کیسے وہ کنٹرول کریں گے نادیہ صاحبہ جو بات ہمیں کرتے ہیں پچھلی حکومتوں کو ہماری حکومتوں سے زیادہ دیکھیں جب ایکانومی کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا ٹھیک ہے مہنگائی ہمارے دور میں بھی ہوئی تھی لیکن ہم نے تنخواہوں میں ڈیڑھ فیصد تک اضافہ کیا تھا ڈیڑھ سو فیصد تک اور پچاس فیصد تک اضافہ ہم نے پہلے سال میں کیا تھا یہ اس لیے نہیں روک پا رہے ہیں کہ ان کی بھی ایکانومی کی جتنی بھی پولیسیز ہیں معاشی پولیسیز وہ نقصان دے ہیں انہوں نے ملک کے اندر ایک خوف و حراس کی فضاء بنائی لوگوں کو ڈرائیا کاروباری طبقے کو ڈرائیا بیورو کریفٹس کو ڈرائیا پولیٹیشنز کو پر انہیں ہاتھ جس طرح کیا پارلیمنٹ کو ناکام کیا میں آخری دو مصروں میں بات کروں گا کہ دیکھئے پاتے ہیں اشاق بتوں سے کیا فیض ایک برامن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے دیکھتے ہیں کس کے لئے اچھا ہے جی جی آپ کی کلوزنگ ریمارکس قاضی احمد اکبر صاحب یہ کنٹرول کرنا بلکل صحیح بات ہے سال سال نو کا پہلا دن کیا توفہ دیا اس حکومت نے مہنگائی کا اور آپ کہتے ہیں کہ اس سال اکانومی کے اچھے سمرات نظر آئیں گے عام آدمی تک جائیں گے دیکھیں نادیا ایک چیز یہاں پہ کلیر کرتا چلوں کہ ڈیٹھ سال پہلے جب گورنمنٹ ہمیں ملی تو 1.2 ٹریلین پہ سرکلر ڈیٹ کیا کیا لیکن بات یہ کہ جو بھی کی ہے وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ 2019 گزر گیا اب 2020 کی بات کرنی ہے یہ ڈیلیوری کا سال ہے آپ دیکھیں گی انشاءاللہ یہ جو نیب کے آرڈنس پہ یہ لوگ اتنا شورٹ ڈال رہے ابھی بیرسل صاحب نے باتوں باتوں میں میری بات کی تائید بھی کر دی خود انہوں نے کہا دیا کہ خوف و حراز پھیلا ہوا تھا یہ ہم نے بزنس کمیونٹی کو ریلیکس کرنے کے لیے نیب آرڈنس لے کر آئے ہیں بیوروکریٹس کو ہم نے اس میں سے نہیں نکالا ہم نے صرف آپریشنل بے ضابطیوں کو نکالا ہے یہ سب اسی لیے کیا گیا ہے حلیمہ باجی اور پرویی خٹک صاحب کو بچانے کے لئے لائے ہیں میرے بھائی حلیمہ باجی کی یا بات جانگی ترین صاحب کی نہیں ہے آپ لوگ بار بار ہر جگہ پہ اس بحس ہوگی آپ نے جتنا بھی بیوروکرات کو اور بزنسمن کو سہولت دے دی ہو لیکن بات وہ بھی بلکل ٹھیک ہے جو ہمارے مہترم میمان آپ پوزیشن کی کہی انتہا امپورٹنٹ ہے to know exactly کہ گراؤنڈ ریالٹی پہ ایک عام آدمی کتنا فیس کر رہا ہے جب پیٹرل بجلی گیس آٹا سب مہنگا ہو گیا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ